نیوزی لینڈ نے پاکستان کو عبرتناک شکست دے دی ہے اپنے ہی گھر میں جس طرح نیوزی لینڈ نے آؤٹسٹینڈنگ پہلے بالنگ کی اور اس کے بعد جس طرح نیوزی لینڈ نے جو ہے وہ پاکستانی بیٹسمنوں کو جس طرح آؤٹ کیا کوئی بھی بیٹسمن جو ہے وہ اچھی پرفارمنس نہیں دکھا سکا ہر کوئی جو ہے وہ بلکلی جو ہے وہ جس طرح ٹک 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 والی جو ہے سٹیٹیجی اس کے ساتھ چلتا رہا اور جس طرح نیوزی لینڈ بولرز نے پرفارمنس دیا آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دیا اور اس کے بعد پھر جس طرح نیوزی لینڈ کی بیٹسمن نے جس طرح پرفارمنس دیا خصوصی طور پر ڈیون کانوی نے اور فن ایلن نے جس طرح کا سٹارٹ کیا اور پاکستان کو وہی پر جو ہے وہ ڈیمولش کر دیا جب چھے آور میں جو ہے وہ اٹھاون سکور بنا لیے تو زبردست آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دیا نیوزی لینڈ نے اور پاکستان اپنی گلتیوں سے نہیں سیکھ رہا اور بار بار جو پاکستان گلتی کر رہا ہے وہی اس دفعہ بھی گلتی کی کہ میڈل آرڈر بلکل ہی پاکستان کا فلوپ ہو رہا ہے شداب خان بھی آج نہیں چل سکے اور بابر آزم رزوان آؤٹ ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے لیسے ٹیم ہی پاکستان کی ختم ہو گیا ہے بہت زیادہ ڈسپوائنٹنگ پرفارمنس ہے آج پاکستان کی اور جس کے بعد جو ہے وہ پاکستانی میڈیا بھی ہو اور پاکستان کی جو پبلک ہے وہ بھی زیادہ بہت زیادہ نراز ہوئی ہے پاکستان سے کہ کیا وجہ ہے کہ ب وہ شام کو انشاءاللہ ایک پراپر جو ہے وہ ویڈیو بھی بنائیں گے تو اگر ابھی آپ کو ویڈیو اچھا لگی ہے ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا تو ابھی آپ اجازت